اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور سنائیے کیسے ہیں کیسا چل رہا ہے سب کچھ اور آج میں آپ کے لئے رمضان المبارک آ گیا ہے تو ماشاءاللہ سے اس رمضان کے مہینے میں ہم آپ کو اچھی اچھی ریسپیاں بتائیں گے جو افتار کے تائم پر یا سیری کے تائم پر آپ کے بہت کام ہیں گی تو آج میں بنانے والی ہوں بیف کا بیف کا میں نے کیمہ دیا ہے مشین سے نکلاوا آدھا کلو اس سے میں بناؤں گی بیف کے سموسے کیمہ کے سموسے بنائیں گے ہم یہ ہے بیف آدھا کلو یہ تقریباً چار بڑے سائز کی پیاز ہیں یہ بلکل باریک چوپ کر لیا ہے حالہ دھنیا ایک گڑی باریک چوپ کر لیا ہے ہری ملچیں باریک چوپ کر لیا ہے یہ ہے آدھر کلیسن کا پیسٹ اور یہ ہے کٹا ہوا دھنیا کٹا ہوا زیرا پسی ہوئی لال مرچ یہ دونوں ایک ایک ٹی سپون ہے اور یہاں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پسابہ ہے اور ایک ٹی بل سپون پسی لال مرچ اور ایک ٹی سپون نمک تو یہ مسالے اس میں جائیں گے اور آئیے آپ پروکسس شروع کرتے ہیں اس کا آدھا کلو مشین کا باریک پسا ہوا کیمہ لیا ہے ہم نے وہ ڈال دیا ہے پین میں اس طرح سے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنے یہ مسالے جس میں ادھر کلیسن کا پیسٹ ہو گیا گرم مسالہ ہو گیا اور یہ ہے کٹا ہوا دھنیا اور یہ ہے کٹا ہوا زیرا یہ سب چیزیں چلی گئیں یہ ہے پسی ہوئی لال مرچ اور نہ مانگ کونٹیٹی میں آپ کو بتائی چکی ہوں اور کم زیادہ آپ چاہیں جیسا آپ کا ٹیسٹ ہو ویسے آپ اس مسالے کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف لٹر میں نے پانی لیا ہے اور اب یہ پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے پکائیں گے جب تک یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا لو ٹو میڈیم فریم پہ اس کو ہم پکائیں گے تقریباً آدھا گھندہ یہ دیکھئے کیمے کا پانی جو ہم نے ہاف جگ ڈالا تھا وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اب اس کنڈیشن پہ کیمہ بلکل ہو چکا ہے اور اب ہم ڈالیں گے اپنی چوپ کی ہوئی باریک چوپ کیجئے یہ پیاز ڈلی گی اس میں پیاز کا فلیور اس میں اتنا مزے کا آتا ہے جب یہ فرائے ہوتا ہے سموسا تو آپ سوٹ نہیں سکتے بہت یمی لگتا ہے یہ اور یہ یاہرہ دینیا اور یہ ہری مرچیں اس طرح یہ سائی چیزیں ہم نے ڈال دیں اس میں اب اچھی طرح اس کو کیمہ کے ساتھ میکس کریں گے اپنی ویجیٹیبلز کو اور یہ مزیدار سا بیف سموسے کا سٹف ہمارا ریڈی ہو آئیے آپ کو اب ہم سموسے بنا کے دکھاتے ہیں بیف کا بیف کے کیمہ کا اور تمام سبزیوں کا مکچر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھئے تھنڈا ہو چکا ہے یہ تھنڈا ہونے کے بعد اس طرح ہو جائے گا اس کا کلر اور پیاز اس میں خود ہی گرم گرم میں سوفٹ ہو جائیں گے اور جب آپ اس کو فرائر کریں گے تو یہ اور مزیگے لگیں گے آپ کو اچھا اب میں یہ سموسے کی پٹی یہ بزار میں آرام سے مل جاتی ہے اس کو میں فولڈ کروں گی فولڈ کر کے اس طرح اور میں اب اس کو فل کروں گی ایک سپون کے ساتھ یہ دیکھئے ایک سپون بھر کے اس میں لال دیجئے بہت مزیدار ہمارے یہ سموسے بنیں کے دیکھئے گا آپ بھی اسے بنائیے ٹرائے کیجئے ایک دفعہ آزمائش شرط ہے بنائیے بہت مزے کے آپ بھول جائیں گے باہر کے سموسوں کو کہ ان کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے گھر کے اتنے مزیدار ہیلڈی اور سپیشل سی سموسے آپ کے ریڈی ہوں گے اس طرح کی شیپ کے مصاب بنا لوں گی پھر آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں میں لائٹ سا آئیل گرم کریں گے ہم بلکل اور اس میں شیلو فرائے کریں گے اس سموسوں کو اس کو بلکل سلو آنچ میں رکھیں گے یہ بہت کرسپی بنائیں گے اگر آپ اسے سلو فلیم پہ بنائیں گے اس طرح ہاں سلو فلیم پہ ہی بھجے رہیں گے کرسپی فرائے ہو گئے ہیں بلکل لائٹ گولڈن براؤن کا رکھیں لائٹ گولڈن ہم اس طرح سے اس کو اپنے فلیت میں نکال لیں گے اور یہ گرم گرم تیمے کے سموسے آپ ان کو دیکھئے کتنا کرسپی یہ لگ رہے ہیں بہت مزیدار آپ بھی اسی طرح سے بنائیے بیف کے سموسے میں نے بنائے ہیں رمضان میں شام کی چائے کے ساتھ گھر میں جب دل چائے چھوٹی موٹی بھوک ہو تو آپ اس سے کھا سکتے ہیں اور یہ ہے مزیدار سے بیف سموسے آپ کے لئے تیار ہیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ آپ پھر مجھے مجھے مجھے